السلام علیکم کیا حال ہے جناب ای پیزیوم آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور میری طرف سے رمضان کا پہلا جمعہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ جمعت المبارک کا دن ہے اور سہری کا ٹائم ہے اور سین یہ ہے کہ عبداللہ زد کر کر کے جلدی اٹ گیا ہے آج سہری میں اور زہرہ ابھی تک سوئی پڑی ہے اور اس کی بلکل حمد نہیں ہو رہی تھی اٹھنے کی اس کو ہم نے بہت کوشش کی اٹھانے کی اور میں نے یہاں پہ رات کے بچے میں فروٹ سے سہری کی ہے میرا اتنا کوئی خاص دل نہیں کرتا سہری میں کچھ بہت ہی ہیوی کھانے کا اور اچھی بھی بات ہے کہ تھوڑی کیلوریز بھی کٹ ہو جاتی ہیں ورنہ مجھ سے روزوں میں کام اتنا نہیں ہو رہا اور زیادہ کیلوریز لے کے تو بندہ پھر اپنا ویٹ ہی پوٹان کرتا ہے آپ کو پانی لگاؤ آپ کو پانی لگایا ہے بابا نے دیو بہت ہوتی تو عبداللہ گیاوہ ہے موہا دھونے اور سہری کا ٹائم ہو چکا ہے یہاں پہ 5.49 پہ جہاں وہ امساق کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت یہ سیچویشن ہے ٹیبل کی اور کسی نے بھی اپنی سہری پوری ختم نہیں کی ہے سب نے اپنی سہری چھوڑ دی ہے اور یہ مجھے سب سے ٹف جوب لگتی ہے کہ بعد میں وائنڈ اپ کر کے سب کچھ کلین کرنا اور لیفٹ اوور سنبھالنا اور پھر نیکس ڈے انہیں پھر سے نکال کے تو ریوز کرنا کتنا بھی بناو کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے یا پھر بہت ہی تھوڑا بناو تو کم ہو جاتا ہے تو خیر مجھے دو بیچز بنانا پرسنلی اچھا لگتا ہے کہ دو دن چل جائیں تو آج فرائیڈے کا دن ہے اور بچے جلدی اٹھ کے نماز کی تیاری کر رہے ہیں تو دونوں نہا چکے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں صبح صبح کا بالکل ٹائم ہے فرائیڈے کی اور رمضان کی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے انہیں بالکل بھی کولڈ فیل نہیں ہو رہا حالانکہ صبح کو میں بھی نہانے سے ایوائیڈ کر رہی تھی کیونکہ مجھے بھی بہت سردی لگ رہی تھی اس ٹائم پہ اور یہاں پہ کوئی ہیٹنگ ارینجمنٹس تو نہیں ہوتے کیونکہ بہت ہی گرم علاقہ ہے لیکن بچے ہیں بس خوشی میں آکے صبح صبح بات لے کے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور آج افطار میں میرا ارادہ ہے کہ میں بریانی بناوں گی اور وہ بھی لو کیلری والی اور وہ بھی یخنی بریانی تو بہتی مویسٹ اور مزے کی بنے گی اور ساتھ میں یخنی کی وجہ تھوڑی سی ریچ بھی لگے گی اور بہتی مزے کا فلیور آئے گا خیر یہاں پہ ان کی نماز جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے سورج نکل آئے تھا اور پارسل بھی آ گیا تھا صبح صبح ہی ہمارا تو آج کل آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں ساری شاپنگ ہی آن لائن کر رہی ہوں تو ملیشیا میں ایک یہ بہت کنوینینٹ سے چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن ہر چیز بہت آثنٹک اور بہت ہی کنوینینٹ سے مل جاتی ہے تو کچھ کریم چیز آرر کی تھی میں نے کچھ ٹن والی کریم ہے اور کچھ سیرپس ہیں اور عبداللہ اور زہرہ یہاں پہ برنچ کر رہے ہیں بلکہ سہور تو عبداللہ نے تھوڑی سی کی تھی اور زہرہ نے نہیں کی تھی خیر اس کے بعد چلتے ہیں اپنے افطار کی طرف تو افطار میں میں نے یخنی بریانی بنائی تھی لیکن بہت ہی کم آئل میں تو یہاں پہ میرے پاس سکس ٹیبل سپونز آئل ہے اور اس میں میں نے تین بڑے سائز کی پیاز ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو مسائلے دکھاتی ہوں مسائلے اجزیک کونٹیٹی کے لی جائے گا تو یہاں پہ میرے پاس تین بادیان کے پھول ہیں اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے تیز والی سرکھ مرچ اور ایک کھانے کا چمچ بھر کے کلر والی سرکھ مرچ اور ساتھ میں دو کھانے کی چمچ میرے پاس دھنیا ہے اور دو کھانے کی چمچ میرے پاس زیرہ ہے اور ایک بڑی سٹک سینیمن کی ہے اور ایک کالی الائچی ہے اور دو تین چھوٹی الائچیاں ہیں اور ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے اور تھوڑی سی ہلدی ہے آدھے ٹی سپون کے برابر تو پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے آئل اگر کم ہے تو شروع میں آپ پیاز کی آنچ ہلکی رکھیں پھر آہستہ آہستہ سے خودی آئل ریلیز ہو جائے تو یہاں پہ پیاز ہلکے ہلکی سے براؤن ہوئے ہیں تو ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے چکن اور ان کو بہت اچھے سے بھوننا ہے اور ساتھ میں مسالیں بھی سارے اس میں ڈال دینے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک کلو چکن تھا اور ایک کلو چکن کے لیے یہ مسالوں کی ریسی بھی بلکل اپروپریئٹ ہے اور ساتھ میں آپ نے گارلک اور جنجر دونوں ڈالنے ہیں گارلک دو ٹیبل سپون بھر کے اور جنجر پیسٹ یعنی کہ ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون بھر کے اچھا میں نے رمضان سے پہلے ٹیمارٹر جو ہے وہ پکا کے رکھ لئے تھے رفلی چوب کر کے تو پکا کے رکھ لئے تھے تو میں اس میں وہی ٹیمارٹر یوز کروں گی آپ چاہے تو آپ فریش ٹیمارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مسالیں اچھے سے بھون گئے ہیں اور میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اور اب یہاں پہ آگئی جناب پانچ سے چھے گرین چلیز میں نے بچوں کی وجہ سے تھوڑے کم ڈالی تھی آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پانچ ٹیمارٹروں جتنا جو ہے وہ پیسٹ ڈال دیا تھا اندازے سے اگر آپ کے بڑے سائز کے ٹیمارٹر ہیں تو آپ چار یوز کر لیں اور میں بریانی کے اندر جو ہے تھوڑا سا چکن پاورڈر بھی یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ یخنی بریانی ہے تو اس میں تھوڑا سا کیوب یا چکن پاورڈر جو ہے بہت اچھا سا فلیور دے دیتا ہے تو یہاں پہ آگیا جناب دہی کا ہاف کپ اور پانی اور اب میں چکن کو دم کی آج پہ چھوڑ دوں گی جب تک کہ یہ آئل اپنا ریلیس کر دے اور مسالہ اور سب اچھے سے بن جائے اور گل بھی جائے تو تب تک چلتے ہیں اپنی بنانا بریڈ کی طرف یہاں پہ میرے پاس ہاف کپ شگر ہے اور میں نے اس میں تری بنانا جو کہ اوور رائپ تھے وہ اچھے سے میش کر کے ڈال دیئے ہیں بلکہ ساتھ میکس کر کے بھی میش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا ایگ اور آئل تو آئل ہم نے لے لیا ہے ہاف کپ اور ایگز ہم نے لے لیا ہے دو اور اس کو بس رف سا چاپ کرنا ہے بنانا کو پیسٹ نہیں بنانے کی ضرورت تو یہاں پہ اچھے سے میکس ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس آل پرپس فلاور یعنی کہ میدہ ہے ڈیڑھ کپ اور اس میں ایک چمچ ہم نے سوڈا ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا اور اب اس میں میں نے اچھے سے چوکلیٹ چپس کوٹ کر لیا ہے اور اپنے بیٹر میں میں نے ڈالا تھوڑا سا جائیفل کا پاوڈر تھوڑا سا وینیلا ایسنس اور اب میں نے یہ میدہ بھی سارا ڈال دیا ہے جس میں کہ میں نے ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی ایڈ کیا ہوا تھا اور بس اس کو بیک ہونے کے لئے رکھنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے اس میں وینیلا ایسنس بھی ڈالنا اگر آپ کو پسند ہے تو یہاں پہ میں لائن ڈیش میں سے بیک ہونے کے لئے رکھ رہی ہوں اور اوپر سے میں نے چوکلیٹ چپس ڈال دیا ہے تو اب دیکھیں ہم نے بلکل تھوڑا سا آئل ڈالا تھا وہ بھی اوپر آ گیا ہے آئل زیادہ نہیں تھا تو ہم ڈیپ فرائے نہیں کر سکتے تھے ان چیزوں کو تو یہی ٹرک ہے بلکل کم سے آئل میں بریانی بنانے کی تو اب یہاں پہ میرے پاس تین پاؤ کے قریب چاول ہیں تو تین پاؤ چاول میں میں نے چھے ٹیبل سپون آئل یوز کیا ہے یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین پاؤ چاول میں اٹلیس سیون پلیٹ سے زیادہ جو ہے وہ بنتے ہیں چاول تو اس میں چھے ٹیبل سپون ٹوٹل آئل ہے تو ایک پلیٹ میں ای تنگ ایک ٹی سپون آئل ہی ہوگا تو خیر اوپر سے میں نے چکن ڈال دی ہے کیونکہ بہت اوور کک ہو گئی تھی اور دو کھانے کے چمچ نیشنل کا بریانی مسالہ بھی ایٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جناب ہماری بہت زبردست سی بریانی جو ہے وہ دم پہ چلی گئی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں کلر ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہماری بنانا بریٹ بھی ریڈی ہے اور جلدی میں مجھ سے یہ ہوا تھا کہ میں نے اس کی فائنل لوک کی پکچر نہیں لی تھی خیر ریسپیز میں آپ سے شیئر کر دی رہوں گیا تو یہاں پہ ہماری افطار کا ٹائم ہو گیا ہے ہم نے پپایا کاٹ کے رکھا ہے بریانی ہے اور یمینی شفوت ہے اور یہاں پہ میر تھالی ہے تو اسے آپ پورشن کنٹرول تھالی بھی کہہ سکتے ہیں ویٹ لاؤس بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیلتی تھالی بھی کہہ سکتے ہیں تو اس تھالی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میرے پاس کاربو ہائیڈریٹس بھی ہیں اس میں میرے پاس پروٹینز بھی ہیں اس میں میرے پاس دیری بھی ہے اس میں میرے پاس سوچ ٹیبل بھی ہیں اور اس میں میرے پاس فروٹس بھی ہیں ایک تو ہم نے تمام ویرائیٹی کے فود گروپس اس کے اندر شامل کر لیے ٹھیک اور دوسرا یہ کہ ہم نے کیلوریز ایکسیڈ نہیں کی اور تیسرا یہ کہ اس میں انہیلتی کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ جیسے ہم شوگرز بھر بھر کے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں یا ہم جو ہے وہ آئل میں تیرتیوی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی مزے کی چٹپٹی سی لگتی ہے تو اگر میں اتنی چیزیں کھا لوں گی یعنی کہ چٹپٹا چنو والا سیلٹ جس کے اندر خود بھی ویجٹیبلز ہیں اور بریانی کو میں رائتے اور کھیرے کے ساتھ کھا لوں گی تو میرا پیٹ بھی بھر جائے گا اور مجھے بلکل بھی کسی سموسے پکوڑے یا ایسی کسی انہیلتی چیز کی جو ہے کریونگ محسوس نہیں ہوگی پھر اگر میرا دل میٹھے کا کرے گا تو میں یہاں پہ یہ پپایا اور ڈیٹس بھی کھا سکتی ہوں اور اگر میرا دل نہیں کرے تو میں تھوڑی دیر بعد مطلب نماز کے بعد تراوی کے بعد جب میرا دل کرے تو تب میں یہ کھا لوں گی اور اس پوری تھالی میں اتنی لوگ کیلوریز ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس اوپشن ہوگا کہ میں بہت اچھی سی سہری کروں اور یا پھر میرے پاس یہ بھی اوپشن ہوگا کہ میں اس افطار کے بعد ایک پیس یا ایک سلائس جو میں نے بنانا بریڈ بیک کی ہے وہ کھا لوں اور اس کے ساتھ چینی والی چائے پی لوں تو مجھے دیکھ کے بچوں کو بھی یہی شوق ہو رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح سے کھا ہے اور میرے حساب سے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے کیونکہ یوزیلی ہم رمضان میں جو ہے وہ ویجٹیبلز انغیرہ نہیں اتنا پریفر کرتے یا ہم سے کھائی نہیں جاتی یا کھاتے بھی ہیں تو آئل سے بھریوی سالن کی طرح تو اس طرح سے خیر مجھے تو کھانے میں بہت مزہ آیا اور اب مجھے نہیں پتا کہ میں اسے کنٹینیو کر پاؤں گی یا نہیں اور یہاں پہ زارہ نے بھی اپنی پورشن کنٹرول تھالی بنائی ہے جس کے اندر اس نے بریانی کے اوپر زد کر کر کے فروٹس بھی رکھ لیا اور چکن اور دہی بھی اندر مکس کر لی اور کھیرہ بھی رکھ لیا اور کیسے وہ کھا رہی تھی بریانی کے ساتھ پپایا مکس کر کے تو یہ تو خیر ایک بہت فنی سی بات ہے لیکن بس بچے اسی طرح کے ہوتے ہیں اپنے من کے ہوتے ہیں اپنی دنیا ان کی ہوتی ہے تو یہاں پہ میری افتار پلیٹ تقریبا ہاف خالی ہوئی آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا میرا یہ آئیڈیا اور میں پھیر ہوں گی کسی اور اچھی سی ہلتھی افتار ریسیپی کے ساتھ اور آپ کو اگر ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ